اگر دس آزار لاکھا ہے لائک آگا تو سمجھ لینا شاکہ اپنے آنے والی ویڈیو کو اپنے آپ کو آگ لگا دے گا السلام علیکم دوستو کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں ہم سب لوگ خیہ خریصی ہوگا یار میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ پر شاکہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ ہسپیٹل میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تو آج میں ہوں یار دس ویم کی ڈائیڈ لینے یہاں پر دیکھو کتنی پیاری پیاری یار بکری ہیں میں نے کہا یار ان سے بھی تھوڑی سی ہیلو ہائے کر لیں یہ بلیک اور براؤن دونوں بہت پیاری ہیں اور یار میں آپ کو ملواتا ہوں اپنے کاؤ بیبی سے جو کہ یار ہمارا چننو منو تھا وہ یار اپنی مدر کے پاس مدر فیٹ پہ ہم نے چھوڑ دیا تھا تو ماشاءاللہ ابھی یہ بھی کافی زیادہ بڑا ہو چک ہے گروت اس کی بہت اچھی چل رہی ہے تو جلدی جو ہے نا ہم اس کو یہاں سے دائیٹ پکڑتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں ہر دیکھو کتنے سر سبز یہاں پر نہیں پھر کی ہوئے گا بہت ہی ہو ایک ہے کہ یہ لوڑے در دسنا پانی مٹی جو بابا جی کس طرح کریے پھر یا ملو میں بھا گئے اچھا جی جو بابا جی کہہ رہے ہیں یار شاکا کو نا یار مٹی پانی اور آگ کی دورت ہے دوستو ڈائیٹ میں نے پکڑ لیا ہے اب میں نکر رہا ہوں یار پیٹ ہاؤس اور جا کے جلدی سے ہوسپیٹل پہ جانا شاکا کو پکڑنا ہے وہاں سے اور پھر دیکھتے ہیں یار چاچا جی نے جو دو تین باتیں بتائی ہیں نا آگ پانی اور مٹی والی وہ یار ایکسپیرمنٹ کرنا پڑے گا میں شاکا کے اوپر دیکھیں ہے اب اس کی شکتی میں فرق آتا ہے کہ نہیں چلو بھائی چلتے ہیں دوستو سارے جتنے بھی ہمارے پاس آنیمل ہے نا سب کو میں نے ڈائیٹ ڈال دی تھی اور دیکھو یار ریبٹس بیبی کس طرح ڈائیٹ لے رہے ہیں یار تمہاری دعاوں نے کام کر دیا ماشاء اللہ شاکا کو ہم نے بچا لیے بڑھے ہار اس کی طبیعت خراب ہے سب مل کے دعا کرو دوستو حالت جو ہے کافی خراب ہوئی ہے تین دن سے شاکا کے چکر میں تو جو ہے کہ حالت اب بھی تھوڑی سے صحیح کر لگیں تو بھائی میں نے کپڑے چینج کرنے تو ابھی میں نکر ہوں فوراں سے ہوسپیٹل اور جا کے لیکن شاکا کی کیسی طبیعت ہے اور جو بابا جی نے میں جو ٹرک بتایا چل کے شاکا پہ ازمان ہے اور دیکھیں شاکا کی پاور میں کتنا فرق آتا ہے چلو بھائی دوستو شاکا کے پاس میں پہنچ چکا شاکا شاکا اٹھ شاکا یار میری بانسور اٹھ میں بابا جی کے پاس گیا تو انہوں نے ٹرک بتایا تو ٹھیک ہو جائے گا ڈوکٹر نے کچھ کیا تو نہیں تیرے ساتھ چلو 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 اٹھو ہمت کر ہمت کر دوستو فائنلی شاکا کو بابا جی نے لوکیشن بتایا دی وہاں پہ بس دعا کرو شاکا ٹھیک ہو جائے شاکا تھی ہاں سے دوستو فائنلی شاکا کو نایا جو بابا جی نے لوکیشن بتایا دی میں وہاں میں لیا ہے دیکھو دریاں ہے شاکا کی حالت کے حالت آخری غراب ہے اس کو دوستو تین شکتیوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے اس کو مٹی کی شکتی جلے گی اس کے بعد پانی کی اور اس کے بعد دوستو آگ کی شکتی مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاری یار تو اس کو پہلے نیچے پہلے اس کو جلدی جلدی لوکیشن پہ تو بتائی بھی بابا جی کی لوکیشن پہ تو یار میں آ گیا تھا شاکا کو نا یار ابھی مٹی کی شکتی میل لی ہے میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں شاکا تو پورا ہی شاکا 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 دوستو یہ کیا ہو گیا ہے شاکا اس بھائنل شاکا شاکا کی ایک شکتی پوری ہو گئی ہے معنی ہاں 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 یار میں دیکھ رہا ہوں میں شاکتیوں کی ضرورت ہے اور اس کے بعد بلیڈ اور مامو اور سنین کی موت میرے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے دوستو مجھے تو خود شاکا سے در لگنے لگیا ہے یقین مانو یار وہ دیکھو کس طرح یار پورا مٹی کی شکتی لینے لگا گا یار اس کی جو دیکھو کتنے گہرے پانی میں ہیں یار یہ دیکھو کیا کرنے لگا گا ہے وہ دیکھو دوستو تو یار یقین مانو میرے تو در سے بری حالت ہو چکی ہے یار مٹی کی شکتی اس کی پوری ہو چکی ہے اس وقت دیار وہ پانی کے اندر ہے پورا پانی کی شکتی مل چکی ہے دوستو ہم محملتان جانے کے لیے بلکل تیار ہوں یار تو بھی تیار نہیں ہے بابا جی نے کہا تھا یار اس کو تین شکتیوں کی ضرورت ہے ایک مٹی ایک شکتی بھائی رہتی ہے وہ شکتی ہے یار آگ کی شکتی آگ کی شکتی وہ بھی تجھے چاہیے کام آگ والا میرے سے نہیں ہوگا یار کرنا پڑے گا تجھے نہیں یار جو بابا جی نے کہا تھا ان کی بات اپنے پوری کرنی ہے ورنہ یہ دونوں کام ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور مامو کو اور سنان کو چھوڑنے والا نہیں اور وہ میرے لیو کا کیا بنایا وہ تُو نے واپس ہونی کر دیا نہیں 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 وہ چھپا کے رکھا ہے تُو نے ہی رکھا ہے میں نے تو بتا ہی نہیں ہے مجھے یار وہ تُو نے ہی رکھا ہے بھائی بھولنا جائیں لیو کو نہ بھول جائیں دوستو شاکا جو ہے نا یار پانی کی شکتی لینے میں مصروف ہے یار چیک کرو یار ہوئی 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 یار میں تو در لگ رہا ہے اتنا گہرا پانی ہے یار تو وہ دیکھو شاکا پانی میں تہرنے لگا ہے یار یار پانی کی شکتی پوری کر رہا ہے تو یار فائنالی شاکا باہر آ چکا ہے اب اس کو مٹی کی اور پانی کی شکتی مل چکی ہے اب یار آگ کی شکتی لینے میرا ہاتھ پکڑ لیں بس جلدی جگہ تو رات کافی ہو چکی ہے یار شاکا ڈون جو ہے نا نیچے آرام کر رہا تھا ڈوکٹر نے کہا تھا اس کو بیڈ ڈیس کرنا یار دو شکتیں تو اس کی پوری ہو چکی ہیں کسوا کے کام چیک کرو یار یہ دیکھو کس طرح یار کھانے والے برطن کے اوپر چڑھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور یون بھی شاکا جو ہے نا یار دوستو آرام کر رہا ہے میں آپ کو شاکا سے بھی مل پاتا ہوں شاکا کیا کر رہا ہے ہوئی ہوئی شاکا شاکا یہ کیا ہوا ہے شاکا مر چکا ہے شاکا بھی زندہ ہے مامو اور بلید تم نے دیکھ لیا شاکا کی تیسری شکتی بھی پوری ہو چکی ہے اب میں کسی کو نہیں چھوڑنے والا اب میں سب کو مار ڈالوں گا کچھا چبا جاؤں گا شاکا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یار مو سے آگ نکالنے لگیا یار یہ کیا کر رہا ہے میری سمجھ سے بائر ہے یہ دیکھو یار شاکا کو یہ کیا ہو گیا یار یہ دیکھو شاکا ہی شاکا یہ کونسی شکتی ہے تو نے خود ہی تو کہا تھا مجھے کہ تجھے تین شکتیوں کی پرابلم ہے وہ تیرے اندر جائیں گی تو تیرا مسئلہ حل ہوگا ہم میرا مسئلہ حل ہو چکا ہے بلی مامونوں میں تجھے نہیں جندہ چھوڑوں گا مانی بابے نے تجھے صحیح بتایا تھا یار بابا جی نہیں کہا تھا یار شاکا کھولا تین شکتی تھی ضرورت ہے پانی مٹی اور آگ یار تینوں شکتی ہے پوری ہو چکی ہے مجھے مل چکی ہیں مجھے اب ہم مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی یار اب یہ آپ کیا کرنا مجھے بتا اب میں نے بلید کو اور مامو کو اور سنین کو پھینڈا لگانا ایسا وہ ڈون کو بھی دیکھیں گے جو مجھے پچھلے جنب میں مارنے آیا تھا کونسا تھا وہ ڈون کا کیا نام تھا مونے کا کیا بنے گا بتا دھرا مونے کا بناوں گا میں چونہ جی 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 میں ملتان کی تیاری کرنے کو تیار ہوں تم میرا پیٹا اس سے گاڑا نکالو میں مو سے آگ نکالوں گا اور پھور کر کے سارے پیٹا اس کو راکھ کر دوں گا اب میرا تو اصلے کے بغیر بھی انتیان پورا ہو چکا ہے واری گوڈ واری گوڈ وہ شہر کو بھی دیکھتا ہوں وہ شہر کدھر ہے ہم میری یادہ پرابا پسا رہی ہے اتنا انہوں نے مجھے مارا ہے میری یادہ چلی گئی تھی میں نے جو تین شکفیوں سے طاقت پاور حاصل کی ہے دوستو یار شاکہ کی نا شکفیوں پوری ہو چکی ہیں شاکہ بورا گھوم رہا ہے یار شاکہ آپ نہیں چھوڑے گا شاکہ کو بہت غصہ چڑھا ہے ابھی نا کچھ نئے مہمان ہے میں تجھے ان سے ملواتا ہوں ملو گا ہوں چلو بھے مجھے ملاؤ ادھر آؤ ادھر آؤ بسم اللہ بسم اللہ وہ دیکھ بھائی ہاں یہ دیکھ یہ تو کبوتر کے بچے مجھے لگ رہے ہیں گھرگوش کے نہیں لگ رہے ہیں بھائی یہ ریبیٹ بیبیز ہیں جو کہ یار کبوتر پال رہے ہیں اچھا جی ہاں یہ تو دل کرتا میں چوری لے کے بھاگ جاؤں اپنے ہیں تیرے ہیں بھائی تیرے ہیں رکھ دیں ہاں پہ ان کی من ان کو فیٹ کروانی ہے میرے ایک پپی تو کرنے دو ان کو کر لے کر لے پپی دے گا فون دے گا تینوں ایسے آئے دیکھ رو بچے ہو تمہارے سامنے شاکہ زندہ ہے یار واقعی زندہ ہے ابھی تم تو کہتے تھے شاکہ مر چکا ہے یار یہ نہیں کہہ رہے تھی ولید بھائی کہہ رہے تھی ابھی میں نے شاکہ کا دوسرا جنم لے لیا اب یار بلکل لے لیا ہے اب مجھے تین چیزوں کی شکتی مل چکی ہے بچوں بلکل مل چکی ہے آگ پانی مٹی اگر آپ مجھے لائک کرتے رہیں گے اور کمنٹ کرتے رہیں گے اور سپرائز کرتے رہیں گے اس ویڈیو کو اگر دس آزار لاکھا ہے لائک آگا تو سمجھ لینا شاکہ اپنے آنے والی ویڈیو کو اپنے آپ کو آگ لگا دے گا اگری شکتی آگ سے پوری کرے گا دیکھ لینا بچوں اگر آپ مجھے کمنٹ اور مجھے لائک جرور کرتے رہنا آپ کا کنے باندھ شاکہ تو دوستو آئی ہوپ آپ کا آج کا ویڈیو کو لائک اور چینل کو مجھ سبسکرائب کر دینا شاکہ کہہ رہا ہے اس ویڈیو پر دس آزار لاکھ آگے تو یار نیکس ویڈیو میں پورے اپنے آپ کو لاغ لگا دے گا تم نے اس کا ٹک دیکھ تو لیا بھائی تینوں شکتی شاکہ کے پاس آگی ہیں آگ پانی مٹی تو ویڈیو کو لائک چینل کو مجھ سبسکرائب کر دینا اچھے اچھے کمنٹ کیا کرو ملتا ہوں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی دے گا اللہ حافظ